اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید اب سے کچھ در پہلے لہور ہائی کورٹ نے الیکشن کرانے کی جو تاریخ ہے اس معاملے کو سنا اور اس معاملے پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے توقع یہ ہے کہ یہ فیصلہ آج کسی وقت سنایا جا سکتا ہے انتخابات کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے درخواستے ہیں پاکستان تحریک انصاف عدالت پہنچی اور اس کا کہنا تھا کہ عدالت ہدایات دے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اس حوالے سے گورنر جو ہے گورنر پنجاب وہ بھی اپنا جواب جمع کروا چکے ہیں گورنر پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اسمبلی نہیں توڑی لہٰذا جو آرٹیکل ایک سو پانچ کے تحت الیکشن کی تاریخ دینا ان پر لازم نہیں ہے دوسری طرح الیکشن کمیشن کے وکیل کا گزشتہ روز یہ موقف تھا کہ الیکشن کمیشن جو دیگر انتخابات ہوتے ہیں اور زمنی انتخابات ہوتے ہیں ان کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے شیڈول کا اعلان کر سکتا ہے لیکن عام انتخابات کے اعلان کے لیے یہ صورتحال بہت ہی غیر معمولی ہے اب جو الیکشن نوے روز میں ہوں گے یا نہیں یہ معاملہ ہے اور اس پر آپ کے علم میں ہوگا کہ وزارت داخلہ ایک مراسلہ بھی لکھ چکی ہے وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو لکھ بھیجا کہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی مہیا نہیں کی جا سکتی اسی طرح سے وزارت خزانہ بھی اس سے پہلے ایک مراسلہ بھیجوا چکی ہے جس میں الیکشن کمیشن ہے چودہ عرب روپے کے جو فنڈز مانگے تھے وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے کے اوپر یا فنڈز کے حوالے سے انہوں نے جو لکھا ہے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے سوال یہی ہے کہ کیا نوے روز کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا یا نہیں اور عدالت اب اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے کیونکہ یہ بات اہم ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا کیا یہ اعلان الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوگا یا پھر گورنر کو ہی کہا جائے گا یا پھر عدالت سے کوئی اور ہدایت آتی ہے یہ ایک معاملہ ہے جس پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی دوسری طرف ملکی مشت کے حوالے سے گزشتہ روز ایک حوصلہ افضاء خبر آئی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات تیپ آگئے ہیں جائے دوسری مشن کے ساتھ سٹاف کی سطح کا معاہدہ ابھی نہیں ہو سکا جو کہ واشنگٹن میں جو ہیڈ آفیس ہے اس کی منظوری کے بعد ہوگا البتہ آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف پی جو ایک بیسک مراصلہ ہوتا ہے وہ پاکستان کے حوالے کا دیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دورہ پاکستان میں تعمیری باتچیت ہوئی ہے مشن کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ معاشی اسلام کے لیے پالسیوں پر عمل درامت کا خیر مقدم کرتے ہیں اس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق دار نے آج صبح ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں اعلان کیا کہ آئی ایم ایف کی بعض اصلاحات پاکستان کے حق میں ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ایک سو ستر ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانا ہوں گے اور ایک منی بجٹ لانا پڑے گا انہوں نے سابقہ حکومت کی پالسیوں پر بھی تنقید کیا اور کہا کہ امران خان کے آئی ایم ایف سے کیے گئے مہایدے پر شہباز حکومت عمل درامت کر رہی ہے ایک سو ستر ارب کے جو فسکل ویئیز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے جو فائنل نمبر آپس میں تیہ ہوئے ہیں وہ ون ہنڈرڈن سیونٹی بلین ہے اور ہماری حد امکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکسز لگے جو کہ کسی بھی عام قومن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے دوسری جو ہماری انرجی سیکٹر میں جو ریفارمز ہیں مین جو اس کا تھرسٹ ہے کہ آگے جو فلو ہے اس کو روکا جائے گیس سیکٹر میں بھی اور انرجی سیکٹر میں بھی اس کو ہم روکیں جو انٹارگیٹ سبسیڈیز ہیں اس کو ہم منیمائز کریں پٹرولیوم سیکٹر اس میں گیس کے سرکوڈ ڈیٹ میں فلو کو ہم نے زیرو کرنا جی پٹرولیوم ڈیبلیمنٹ لیوی کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس وقت جو ہے قریباً پوری ہو چکی ہے پچاس روپے کی ڈیزل پر دی اس میں چالیس پورے ہو چکے ہیں تو اس پہ جو بیلنس ہے دس روپے وہ ہمیں پائنٹ پائنٹ روپے ہے پرسٹ مارٹ پرسٹ اپرل کو پچھلے پائنٹ سال میں چوبیسویں معیشت سے فارٹی سیون بنا دیا کرزے تھے ستر فیصد بڑھا دی ہیں ہماری اپنی ان کامپیٹنسیں اس ملک میں جو پائنٹ سال کی جو تباہی ہوئی ہے معاشی جو اس معیشت کی بدحالی ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مس اینڈل کیا ہے کیا ایم ایف سے معاملات تیپ آنے کے بعد ملک میں معاشی استحکام آئے گا حکومت ایک سو ستر عرب کے جو نئے ٹیکسز لگانے جانے جا رہی ہے اس سے عام آدمی پر کیا فرق پڑے گا کیا حکومت عام آدمی کے ریلیف کے لیے کوئی راہ نکال سکے گی اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی دو بڑے اسٹین مہمان میرے ساتھ کے پروگرام میں موجود ہیں میں تعرف کرا دیتا ہوں قادر خان مندخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میمبر قومی اسمبلی ہے میں ساتھ اسلام باستوڈیوز میں موجود ہیں بہت شکریہ قادر خان صاحب حسان خاور صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ترجمان میں چکے ہیں بہت شکریہ حسان خاور صاحب آپ کے وقت حسان خاور صاحب میں آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کر لے تو پہلے انتخابات کی جو تاریخ والا معاملہ ہے اس پر بات کر لے اور پھر یہ آئی ایم ایف کے اوپر آتے یہ بتائیے گا کیوں پاکستان تحریک انصاف کو ان کے لیے یہ تاریخ لینے کے لیے عدالت میں جانا پڑا دیکھ بات یہ اسی لیے کیونکہ سسٹم جو ہے وہ سیٹ ہو گیا پورا کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دے رہے ہیں حکومت نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہوں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ہی سپورٹ نہیں کر رہا دوہرنر صاحب جو ہے وہ اپنی آئینی زمانی پوری کرنے سے خبرہ رہے ہیں اور لگتا تو یہ ہے کہ آئین کو پامال کرنے کی کوششیں جو ہے وہ زور و شورٹ سے جانا ہی ہے تو اس لیے اب ہمارے پاس یہی راستہ ایک انتجاج کا راستہ ہے اور ایک یہ ہے کہ عدالتوں کا دربازہ کھٹائیں کیونکہ آئین کے مطابق بھی جو آئین کے حاضر کی ذمہ داری ہے وہ عدالتوں کے پاس ہے اور اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے انعراف کرتا ہے اپنے لیمٹ سے تجاوز کرتا ہے تو ذہن ہے کہ کورٹس کا یہ کام ہے اور اس لیے عدالتوں میں گئیں اور مجھے پوری امید ہے کہ عدالتیں انشاءاللہ دوبارہ اس ملک میں جسٹس منیر کا جو ٹائم تھا وہ زندہ جائے گی اور کوئی نیا نظریہ ضرورت جو ہے وہ جنم نہیں لیتا اچھا دو چیزیں ہیں جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے ایک وزارت داخلہ نے لکھا ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے دوسرا وزارت خزانہ نے لکھا ہے کہ فنڈز اس کے لیے میسر نہیں ہیں تو سیکیورٹی نہ ہو فنڈز نہ ہو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے بلکل دیکھیں بلکل ہونے چاہیے انتخابات اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پہلا سوال آپ کا سمجھ نہیں آیا کچھ کنیکشن کی گھڑھتی لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو معاشر برگرامن ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی سیاسی عدم استحقام پر اوپر ہے اور سیاسی عدم استحقام سے نکلنے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا اچھا آئی ایم ایس کے پروگرام کی اوپر جو بات آپ ابھی کر رہے تھے اور آپ دکھا بھی رہے تھے آپ مجھے بتائیں کہ اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو سٹرکچرل ریفارم ست کر رہے ہیں اور سٹرکچرل ریفارم وہ حکومت کرے گی اس کے پاس پانچ سال کا وقت ہو جس کے اوپر اوپر اعتماد ہو ہلو ٹھیک ہے جی 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 آرہی ہے آپ کی آواز حسان خابر صاحب اچھا میرے خیال ہے کچھ آوڈیو کا ایشو ہے میں حسان خابر صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں لیکن قادر خان ملک خیل صاحب بہتر نہیں ہوتا یہ معاملہ عدالت تک جائے بغیر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو آئینی ادارے ہیں وہ خود ہی طے کر لیتے کیوں عدالت کو اگر کرنا پڑا ہے ابھی تو فیصلہ آنا ہے لیکن عدالت کو کیوں انٹروین کرنا پڑا ہے اس معاملے میں یہ عدالت کی دمکی آپ دیارے ہو یا حسان خابر صاحب دیارے ہیں اب میرے خیال ہے یہ پی ٹی آئی پہنچی ہے میں تو عدالت نہیں گیا نہیں نہیں آپ کہہ رہے کہ عدالت جائے بغیر تو یہ دمکی اینب کری کس نے رکا ہے اور یہ کس ہموں سے عدالتیں جائیں گے جب عدالت نے سو موٹو عدم اعتماد والی تحریک پر جو آرڈر دیا تھا اور اس کے لیے جب عدالت اپنی فیصلے پر عمل درامت کے لیے جو رات بارہ بجے تک کھلی ہوئی تھی اور وہ یوں کھلی ہوئی تھی کہ عدالت نہیں یہ بتایا تا غالباً مجھے یاد دارتی کہ تین اپریل کو صبح دس بجے یہ پروسیڈنگ مکمل ہونے چاہیے اور وہ صبح دس بجے سے لے کے رات بارہ بج گئے ایک بج گئے ڈیڑھ بجے ہوا اور ڈیڑھ بجے بھی یوں ہوا کہ بار جب وہ پولیس کی بکتربن گانیا پہنچ گئی تب جا کیا ہوا پوچھو لے میڈیا سے یہ کوئی شرافت سے نہیں ہوا جب پولیس وین پہنچ گئی تب جا کیا ہوا سوال یہ ہے کہ یہ اور سپرین کورٹ کے چیف جسٹس نے میں اس کیس میں موجود تھا پی ٹی آئی کے ممبران بھی موجود تھے انہیں نے اس فیصلے میں کہا کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے اب غیر آئینی کے اوپر آرٹیکل سکس نہیں لگتا ہے جب سپرین کورٹ کا جو جو لارجر بینچ اور چیف جسٹس کے سربراہی میں ہو نمبر ایک بات دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ الیکشن کیا ایک میرا سوال یہ تھا میں ذرا تھوڑا آپ کو ذرا وزاعت کر دوں کہ ایک پروسس ہے آپ وکیل بھی ہیں آئین کے اندر ایک ڈیفائنڈ ہے آرٹیکل ایک سو پانچ ہے انتخابات کا اعلان ہونا ہے اگر اسملیاں ٹوٹ جائیں نوے روز کے اندر تو اس نوے روز کے اندر وہاں سے اعلان نہیں ہو رہا اور تحریک انصاف کو عدالت جانا پڑا ہے تو عدالت کو اس معاملے میں کیوں آنا پڑا ہے جبکہ پروسس کلیر ہے آئین کلیر ہے بلکل ہر چیز آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو اسملیاں ٹوٹ جائے الیکشن نوے دن کے آنا ہوا ہے کوئی شک نہیں اب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو آپ سٹوڈیو میں بیٹھیں خدا نہ خستا یہاں کوئی آگ لگ جائے اللہ نہ کرے اور آپ کو پورا سٹاف یہ کہے گے بابا نکلو آگ لگی آپ کو لنی پہلے میں نے شوک کمریٹ کرنا ہے اللہ نہ کرے ٹھیک ہے اس ملک میں ایکانومی کے سملک آگ لگی ہے اور آگ لگنے کے بعد الیکشن کمیشن نے جو اخراجات زار کیے ستھر ارب روپے یہاں کھانے کو پیسی نہیں ہے اور کیتنی الیکشن کراؤ نہیں کراؤ گو تو آدم استعقام نہیں آئے گا تو یہ کیا ہے یہ کھلی دمکی نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ جب ہی پی ٹی آئی کے لوگ یہی احسان خواب صاحب جو ہمارا سکشوں میں بیٹھتے تھی جب ہم پوزشن تھے کہ بابا الیکشن کراؤ کہ کس بات کی الیکشن کرائے الیکشن وقت پہ ہوگا اور اگلی حکومت بھی ہماری ہے تو آج ہمارا وہی جواب ہے آپ اس سے پہلے بھی فینینشل امرجنسی کی بات کر چکے ہیں دو کیا فینینشل امرجنسی دیکھیں ایک تو پارٹی کا موقع ہے وہ کنڈی صاحب نے بھی ایک اور ٹی وی چینل میں شو میں بیٹھ کے بات کی کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے لیکن آپ نے میرے ساتھ جب آخری پروگرام تھا تو آپ نے بات کی تھی کہ فینینشل امرجنسی لگائی جا سکتی ہے اور انتخابات آگے جا سکتے ہیں کیوں؟ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں جب سے یہ پارٹی جو پاکستان کو سائفر کے نام سے رسوا کرنے کی کوشش کی جب سے اس پارٹی نے پاکستان کے ساڑھے تین سال میں بیچ بیس ہزار عرب روپے کرش لیے جو کہتا میں خودکشی کروں گا جب سے انہوں نے پورے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں کوکست نہیں چھوڑا اور آخری جو ان کی تین غداروں کا وہ آڈیو ٹیپ آ گیا کہ بھائی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کوپریٹ نہیں کریں گے آپ مجھے بتو ایسی صورتیال میں معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور اگر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی ہے اور آپ کے تین ستر عرب روپے خرش کروں میری خواہش پہ میں آپ کی توسط سے احسان خواہر صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ ستر عرب روپے چلو خرش کر لیے ہم نے پیٹ پہ پتر بان لیے افواج پاکستان کو پولیس کو کسی سرکاری تنخواہ نہیں دیے الیکشن کرا لیے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کریں گے ہاں ٹھیک ہے الیکشن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس پہ سب رکھیں آپ تو صبح بات کرتے ہو شامعہ کچھ اور کرتے ہو الیکشن کمیشن آپ نے بنایا ہے آپ نے اس انکار کیے آرمی چیپ کو ایکسینشن آپ نے دیئے آپ نے عارف علیوی کے ساتھ میں آرمی چیپ پہ کھیلوں گا اور اس کے بعد آپ یہ بتاؤ الیکشن کمیشن کے جو رولز ہے وہ کون بنائیں گے اسمبلی کے اندر میمران بنائیں گے نگران حکومت کون بنائیں گے میں رحمان صاحب یہ آج بات نہیں کرو میرے سارے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لے آدم اعتماد کی تحریک کے بعد میں ہر جگہ کہتا تھا کہ بابا پی ٹی اے کو میرا مشہور آئے اسمبلی میں آ جائے اس وجہ سے اسمبلی میں آپ آئیں گے آپ پوزیشن لیڈر بھی آپ ہوں گے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن بھی آپ کے ہوں گے اور رولز بھی آپ کے بغیر نہیں بانے جا سکتے ہیں مگر آپ یہ ہوگا کہ راجہ ریا سے بات ہو سکتی ہے ڈی چوک سے نہیں ہو سکتی ہے انہیں نے سب سے بڑی حکومت پنجاب توڑی پختنخواہ توڑی قومی اسمبلی میں ان کے پاس ایک سو باتر یا ایک سو پچاتر لوگ تھے ان سب کا استفاہ مزور کرتے 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 آخری میں جو فاڈتری رہ گئے تو جا کے اسمبلی کے دیواروں اور گیٹ کے ساتھ چپا گئے ہمیں آنے دو اور پھر جا کے اس نے سٹی بھی لیا ہے تو سوال یہ میں جو حیرت ہو رہی ہے ان کو کون جادوکر مشوری دے رہے کہ بابا تو یہ منطر پر تو یہ کام ہو جاگا تو یہ کام کرو تو یہ ہو جاگا سوال یہ آج یہ کس موسی اسمبلی آ رہے آج یہ کس موسی اسمبلی کی طرف آ کر رہے لیکن میں کہا تو ٹھیک ہی جس موسی بھی آ رہے آج بھی آنا چاہیے الیکشن کی تاریخ والا جو معاملہ ہے حسان غار صاحب ایک تو اس میں یہ چیز ضرور کلیر کریں کہ تحریک انصاف انتخابات کا مطالبہ تو کر رہی ہے لیکن کیا ان انتخابات تک کہ نتائج کو تسلیم کرے گی کیا کوئی فائدہ ہوگا خان صاحب نے جو زمنی انتخاب لڑے ان حلقوں سے جیتے اس کے باوجود وہ اسمبلی میں نہیں گئے تو کیا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ یہ انتخابی ایکسرسائز محض وسائل کے زیاہ کے علاوہ ایک آئینی ذمہ داری تو ہے لیکن وسائل کے زیاہ سے بڑھ کر یہ ایک آئینی ذمہ داری پوری بھی ہو اور دوسری چیز کیا فیننشل امرجنسی لگ سکتی ہے اچھا دیکھیں میں پہلے ایک بات صرف نیحان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرگومنٹ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہماری جو حکومت کا کار سرکار کا خرچہ ہر مہینے کا ایک ہزار عرب کے شرم ہے ایک وہ ملک جو دنیا کا چھتا بڑا ملک ہے جو ایک نیوکریر پاور ہے وہاں پر اگر ہم یہ سٹانس لیں گے کہ اس ملک میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ لننے کے پیسے نہیں ہے تو اس لئے ملک کا سوچ لیں یہ وہ آرگومنٹ ہے جو کل کو جب پاکستان کے بارے میں کانون سازی باقی ملکوں میں ہوتی ہے یو ایس کانگرس میں وہاں پر اس طرح کے پر آرگومنٹ دیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں تو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز میں نہیں آ سکتے کہ ان کے پاس الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہے یہ بڑی خطرنات باتی ایسی باتیں میرے خیال میں نہیں نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہم الیکشن جب ہوں گے تو ہم بالکل اسیمبلی میں آنے کے لیے الیکشن میں آ رہے ہیں ہماری کوشش ضرور یہ تھی اور یہ ہے کہ ساتھ قومی اسیمبلی کے انتخابات ہو جائیں لیکن اگر وفاق جو ہے انسسٹ کرتا ہے کہ نہیں ہم نے وہ الیکشن لگ کر آنے ہیں تو ان کی مرضی ہے آئین ظاہر ہے کہ ان کو اجازت دیتا ہے اس بات کی لیکن آئین پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے التواہ کی اجازت نہیں دیتا تیسری بات یہ ہے کہ انتخابات کے کیا نزرٹس پر ہمیں یقین ہے آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں یہ ذرا نگران حکومتیں آپ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی دیکھ لیں میں آپ کو ایک اجیمبل دیتا ہوں ہم نے اگر آپ پنجاب کی سیبل سروس لے لیں وفاق کی سیبل سروسز لوگ پولیس اور ایڈنسٹریٹیف سروس لے لیں کوئی دھائی ہزار کے قریب اس میں لوگ ہیں ملا کے ہم نے انس دھائی ہزار کے اندر سے صرف بیس لوگوں کا نام الیکشن کمیشن کو لگا کے دیا لکھ کے دیا کہ ان کو آپ نہ لگائیں ہمیں ان پر جانب داری کا شبہ ہے ان کی پچیس مہی کے واقعات میں انبارمنٹ ہے آپ کو پتا ہے ابھی تک ان بیس میں سے سولہ کو الیکشن کمیشن کی اجازت سے حکومت پنجاب لگا چکی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں آج ایک نوڈیفکیشن ہوا جہاں پہ بنو موڈل کالج کا نام چینز کر کے اکرم خان دورانی موڈل کالج رکھ دیا گیا اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسی نگران حکومتیں ہوں اور اگر یہی روئیہ آگے چاہی رہا تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن سوال ابھی سے اٹھنے لگ جائیں گے نگران حکومتوں کا کانسل دیا گیا تھا میں وہی پوچھنے لگا تھا پختونخواہ کا نگران حکومت کس نے منائے وہی بات ہے ایکشن کمیشن چیپ پہ بجھنے لگا ہے آرمی چیپ کا ایکسنشن بجھنے لگا ہے اور بعد میں جو ہے نا وہ کہہ دی یہ صحیح نہیں ہے کون سے صحیح ہوگا وہ تو بتا دے آپ نے پختونخواہ میں بلکہ تو اچھی روایتی ہے کہ پختونخواہ میں پوزشن اور حکومت میں ملکے نگران وزیرالہ بنایا ہے آج وہ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اس میں ایک مسئلہ ہے قادر منتخیل صاحب دیکھئے الیکشن بل فرز بل فرز اگر کسی وجہ سے فینانشل ایمرجنسی ہو سیکیورٹی کا مسئلہ آگے چلے جاتے ہیں اس سے ایک غلط پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہو جائے گا کل کو کوئی اور اگر حکومت ہوتی ہے آپ کی نہیں ہوتی ہے آپ جو کام ہوا ہی نہیں ہے حکومت یہ کہے گی کہ دیکھئے فائمالی حالات ٹھیک نہیں ہے سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے آپ پر ایڈوانس پر کیوں جا رہے ہو ابھی حکومت نائنٹی ڈی سے آگے گئی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے کہ اگر اگر بھائی اگر حاج ہے تو بات کر لے نا اور پھر دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں میں تو اس بات پر بات کروں کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو ذریعی بات ہے عدالت کا فیصلہ بھی آنے گورنمنٹ ابھی بھی تاریخ کا اعلان کر سکتی ہے الیکشن کمیشن دے کر سکتی ہے میں کہتا ہوں بلکل کرنی چاہیے گورنمنٹ کو اعلان کرنی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو جو ہے نا نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کھرانے چاہیے اور اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی قطعہ نہیں ہے کہ پورے نائنٹی ڈیز میں آپ کھرانے ہیں پہلے بھی آپ کھرا سکتے ہو پہنٹالیج دن کے بعد آپ کھرا سکتے ہو اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن دوسری بات یہ کہ ان کو بھی تو کوئی اکلمن آدمی مشورت دیں کہ بابا آپ نے یہ پاکستان کی بنیادی ہلانی کے جو بیڑا اٹھا ہے اس سے تو آپ آز آ جائے آپ نے چبیس ہزار عرب جو آپ نے لیے آپ نے اس چبیس ہزار کا آج جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک گھرگٹن اور ایک سخت فیصلہ کرنا پڑی ہے تو آپ کی فیصلی کے ایمپلیمنٹ اجرام کر رہے ہیں آپ کی فیصلی کو آگے لیکن کیونکہ آئی ایم ایف نے ریاست پاکستان سے مائدہ کیا ہے عمران خان یا شباہ شنگ سے نہیں کیا ہے تو آپ جب ایک ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے اس کو اگلی حکومت یا ہم کوئی آج غلط فیصلہ کرے انوالی حکومت نہیں اس کو امپلیمنٹ کا اس کو آگے بڑھانا ہوگا کیونکہ یہ ریاست کا یہ ایم ایف والے پر آگے بھی ایک بریک کے بعد کریں ایک بریک کے بعد میں حسان صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اسمیلیاں توڑنے کا فیصلہ اور ایسے وقت میں کہ جب وفاق میں حکومت پی ڈی ایم جماعتوں کی ہی ہے تو ذہری بات ہے یہ فیصلہ بھی تو آپ کا تھا تو آج اگر کچھ ہو رہا ہے تو کیا یہ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے سوچا نہیں تھا یہ اس کی توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آبدید حسان خابر صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال آپ کے لئے چھوڑا کیا تحریک انصاف کو توقع یہ نہیں تھی کہ اپنی حکومتیں جب وہ چھوڑیں گے نگران حکومتیں آئیں گے لیکن مرکز کے اندر پی ڈی ایم جماعتوں کی حکومت ہوگی اور اس ساری صورتحال کا فائدہ سیاسی فائدہ اسے کہلے یا کوئی اور فائدہ اسے کہلے وہ پی ڈی ایم جماعتوں کو ہو سکتا ہے اور تحریک انصاف کے لئے یہ وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا جس کے آج آپ گلے شکوے ہو رہے ہیں دیکھیں دونوں باتوں کا آپ کے میں آپ کو دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں آپ کی بات سے میں پارشلی بھی کرتا ہوں پارشلی بھی دیکھیں ہمیں پتا ہوں کہ یہ ہر ممکن کوشش کریں گے ہمیں تن کرنے کی یہ تو اسپیکٹر تھا لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں انہوں نے ہماری توقعات کو بھی مواد دی ہے یعنی وہاں تک یہ گھر گئے ہیں جو ہماری سوق سے بھی زیادہ گھر گئے ہیں یہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں مثلا جو پجاب بھی ہو رہا ہے توقع نہیں تھی کہ مطلب الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے اتنی کھلن کھلن کھلنے جانے داری ہوگی حکومت جو ہے بلکل الیکشن کرمانے سے بھاگ جائے گی اور بلکل عدالتوں میں ہی جانا پڑے گا نہیں تھی یہ توقع تھی ہمیں کہ یہ بلکل victimize بھی کریں گے یہ سارے ہفنڈے بھی استعمال کریں گے لیکن بہرحال آئین بی گونرس ہماری توقعات سے زیادہ گری رہکتیں ہو رہی ہیں پہلی بات دوسری طرح چیئے ہے کہ یہ سیاسی فائدہ نہیں انکھوڑ ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پچیس مئی کے جو واقعات تھے اس وقت لوگوں کو لگا کیے جیسے وائلنز یوز کرنے سے لاٹی یوز کرنے سے ظلم کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا اس کا جواب عوام نے سترہ جولائی کو دیا جب زمین انتخاب آدھ ہوئے اور لوگ کھل کے سامنے آئے ابھی ان کا بنیادی مقصد کیا ہے ان کا سیاسی مسئلہ کیا ہے سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں مقبولیت کم ہو رہی ہے اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں جس روش پہ چل رہے ہیں اس سے ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اس زیادہ اور کیا سیاستدان کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اسے عوام کے پاس نہ جانا پڑے ٹھیک ہے کوشش ان کی حضرت کی ہے دو مہینے ادھر دو مہینے ادھر کوئی امرجنسی کو فلانا لیکن آخر میں تو سیاستدان میں عوام کے پاس جانا ہے تو یہ جتنا پریشر آپ پیٹ کریں گے کیونکہ جو پہلے رویہ رکھا کچھ لے کچھ ماں میں اس سے آج یہ حال ہے کہ یہ الیکشن کروانے سے ہر سطا بے بھاگ رہے ہیں اب یہ انہی غلطیوں کو دھوڑا رہے ہیں پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں تو پہلے جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس سے زیادہ ہی برا انجام ہوگا کسی بھی سیاسی میدان کے اندر تو میں سمجھنا ہوں غلطی تو یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ غلطیوں کا غلطیاں کر رہے ہیں لیکن اس سے جڑا ہوا اب زمنی انتخابات بھی ہیں قادر خان مندوخیل صاحب ابھی تک کوئی بڑا واضح موقف پی ڈی ایم کا نہیں آیا ہے کہ زمنی انتخابات میں جانا ہے یا نہیں جانا پی ٹی ایم نے البتہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے جگہ جو ان کے امیدوار تھے وہی انتخاب کے اندر آئیں گے تو کیا پی ڈی ایم کو ظاہر بات ہے فیصلہ تو ابھی قیادت نہیں لینا ہے لیکن آپ کے خیال میں پی ڈی ایم کو زمنی الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے اس سے بجھے بڑے حیرت ہو رہی ہے اس بات پہ اور ہر جگہ ٹاک شو میں مجھے اس بات کی ایکسپلینیشن یا تفصیل دینی پڑتی ہے بھائی ہمارا پی ڈی ایم سے کیا واسطہ پیپلز پارٹی این پی پی ڈی ایم سے نکل چکی ہے اور پیپلز پارٹی الیکشن میں لڑنے کا اعلان کر چکا ہے ہمارے کنڈیڈیٹ جو انہا وہ ان کی کل لاسٹ ڈیٹی فارم جمع کر چکے سکروٹنی کا پروسس شروع ہو چکے پیپلز پارٹی نے ٹکٹ کے لیے درخواستے طلب کر لیے تو بابا پی ڈی ایم سے پوچھو ہم تو پی ڈی ایم نہیں ہیں اگر پی ڈی ایم نہیں لڑتی پھر بھی پیپلز پارٹی زمنی انتخاب لڑائی گی بھائی ہم پی دوارہ میں حکومت میں تو ہے نا بھائی حکومت الگ چیز ہے آپ کے منسٹرز ہیں اچھا حکومت نہ کرے نہ کرے حکومت الگ ہے بھائی حکومت میں ہم اتیادی ہے آپ نے سوال کی پی ڈی ایم کا نہیں نہیں دوسری بات جو خاور صاحب خاور صاحب بتا رہے کہ ستر جولائی کو عوام نے جواب دے دی ہے بھائی آپ کی اپنی نو سی ٹیٹی دو پیپلز پارڈی نہیں آپ سے چھیلی ہے آپ کے سربراہ کو دس دار چھوٹر اوڑ سے ملیر سے ہم نے آ رہا ہے آپ کے پیر صاحب بڑے پیر صاحب ہمارے جالے نے پچیز زار ایک سو چیہ سے اٹھوں سے آپ کی دونوں حکومتوں میں تب ہم نے شکست دی ہے بھائی آپ کیسے جواب دی جواب تو ہم نے آپ سے چھیلی ہے باقی آپ کی ابھی جو سیٹے چل رہی ہے زمنی کا اس میں دیکھیں گے آدھے سے زیادہ تو ہم ابھی بھی چھینیں گے ان سے ایڈوانس میں میں اس کو چیلنج کرتا ہوں ایڈوانس پنیشنلوں کو یہ کراچی کا سیٹ لے کے تو دکھا ہے بات یہ اس طرح جو نا بات سوال یہ ہے کہ آپ بھی بتاہ ان کی جو چھیز تھی یہ جو نعرے لگا رہے اور میں اور میں سوال کر رہا ہوں احسان خاور سر سے آپ لوگ کی سموسی جائیں گے آوام کے پاس کہ بابا میں وہ لگے اس نے تو جوائن کرنا نہیں قومی اسملی کی صوبائی تو اس نے بات کر لی ہے یہ جو ابھی قومی اسملی کا سولو رونیس مرچ کو الیکشن ہو رہا ہے یہ الیکشن جب ہو رہا ہے تو یہ کیا اسملی میں جائیں گے اور اگر یہ الیکشن لڑ رہا ہے عوام کے پاس جائیں گے ہمیں اور دو تو عوام سوال نہیں کریں گے سارے تین سال میں آپ نے کراچی سندھ کو کیا دیئے آپ نے پختنخواہ میں ناؤ دستر حکومت کی آپ نے کیا دیئے وہاں سو سے زیادہ لوگ شہید ہوئے آپ کا سربارہ تو وہ پلسٹر جو چڑھائے ہوئے تھا گوشت والی زخم پہ اس کے تو کھول کے گئے نہیں ہے آپ کا سربارہ تو گرسی نکل نہیں رہے آپ کے سربارہ کے اوپر دس زر جو پولیس تھی سیکورٹی کے لیے اسی کو انجوائی کر رہتے ہیں سوال یہ کس مو سے آپ عوام کے پاس جائیں گے دوہزار تینیس چل رہے ہیں ہر آدمی کی آج میں سمارٹ فون ہے اور اس کو پتہ ہے کہ انفارمیشن آتی ہے سوال یہ اور پھر اور پھر میں ایک چیز بتاؤں آپ کو یہ دوبارہ آ بھی گئے تو اپنی سیٹے لے جائیں گے میں چلو ورس سے ورس کنڈیچنر بات کروں اگر یہ پورا کپورا جیت بھی گئے تو اپنی سیٹے جیتیں گے میں یہ حسان خاور صاحب اس کا ذرا جواب دیجئے گا کہ ان سو میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ جیتے ہیں تو آپ کی جیت نہیں ہے بلکہ آپ جو سیٹیں ہاریں گے وہ سیٹیں آپ سے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی لے کر جا رہی ہے ایک بریک کے بعد اس کا جواب دیجئے بریک کے بعد پروگرام ایک بردوہ پھر سکشان دے اس سے پہلے کہ میں حسان خاور صاحب کے پاس جاؤں قادر مندوکیل صاحب یہ 43 سرعقین کا سٹیٹس کیا ہے یہ جن کے مطالعہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے سپیکر کا یہ کہنا ہے کہ صرف الیکشن شیڈول کو روکا گیا ہے جبکہ پی ٹی آئی اس بات پر محصر ہے کہ یہ اب اسی طرح سے بطور میمبر قوم اسمبلی بحال ہو گئے ہیں وہ کیسے لاہور ہائی کورٹ نے جو 43 لوگ اہمینے تھے ان کے ان کا نوٹفکیشن کینسل کیے جو الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کر کے جو کیا ہے مطلب اس کو اپنے سیٹوں کا وہ کر کے لیکن سپیکر کا جو رولنگ گئے یا اس کو ایک سپٹنس ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے اچھا تو سپیکر کا فیس کا یعنی آپ آپ سپیکر ہو آپ نے مجھے بیجا ہے میں الیکشن کمیشن ہوں سامنے ہائی کورٹ ہے ہائی کورٹ نے میرا فیس نہ موطلب کی آپ کا تو ابھی انٹیکٹ ہے آپ کا تو موجود ہے اپنے جگہ پر اور پھر جو سپیکر آفیس ہے الیکشن کمیشن ہے کیا وہ اپیل نہیں کریں گے کیا وہ ہائی کورٹ کے آپ ڈیویزن بینچ میں یا سپرین کورٹ نہیں جائیں گے کیا مستقبل ہوگا ان تین تالیس لوگوں کا مستقبل ان کا کیا ہو سکتا ہے سپیکر نے سپیکر نے ان کی استفعہ منظور کیے میں اس رات کو میرے ساتھ علی مدخان صاحب تھے ایک چینل پہ انہیں نے یہ کہا کہ آج ہمارے فورٹی تری لوگ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے استفعہ منظور نہیں کرو تو میں نے کہا آج آپ گئے ہو تو یہ تو کل نورفکیشن آگیا تھا کہ اسمبلی شارٹ سرکٹ کے وجہ سے تین دن بند ہے اور جب اسمبلی کھلے گا تو کیا پتہ اس کے منظور ہو گیا اور وہی بات میری صحیح صاحبی نکلی وہ تو منظور ہو چکا تھا تو آپ مجھے جو سپیکر نے ایک استفعہ منظور کر لی الیکشن کمیشن نورفکیشن ایشو کر دیئے تو ہائی کورٹ کے پاس یقینن اس کے پاس اپنی اختیار تو ہے مگر وہ فلنٹ فائنل تو نہیں ہے تو آپ ہی کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف الیکشن کمیشن کو روکا ہے نہیں نہیں الیکشن کمیشن کا جو نورفکیشن تو وہ موطل کی ہے شیڈول کا سپیکر کا جو ڈریکشن ہے یہ سپیکر کا جو رولنگ ہے وہ نہیں ہے حسان خواہد صاحب کیا اسٹیٹس ہے آپ کی نظر میں ان تین تالیس لوگوں کا جی حسان خواہد صاحب آچھا میرا خیال ہے حسان خواہد صاحب سے بھی تھوڑی دیر میں جو وہ رابطہ کرتے ہیں کچھ رابطہ ان کا منقطع ہو گیا میں قادر خان مندقل صاحب الیکشن اب زیری بات ہے یہ ایک اور بڑا مسئلہ حکومت کے سامنے وہ آئی ایم ایف والا ہے اب ایک سو ستر ارہو پوپے کے نئے ٹیکسز اب وزیر خزانے نے آج صبح کہا ہے ہم آدمی کے لئے بڑا مسئلہ ہے کوئی ریلیف کی راہ آپ کو لگ سکتا ہے نکل سکے گی حکومت نکال سکے گی دیکھیں ریلیف تو یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت نے ابھی جو سپیشل آسسٹنٹ اسٹنٹ جو ہے وہ کوئی مرات نہیں لے کوئی نہیں لیں گے لیکن اسے تھوڑا سا حکومت کو اور سٹیپ سخت کرنے پڑیں گے مثال کے طور پر جو ان لوگوں کے پاس دس دس پندر پندر کروڑ کے گاڑیاں اور ایک گھر میں چار چار گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے اوپر ہیوی ٹیکس کیونے لگتا ہے ٹھیک ہے اگر ڈیفرینس کلیپٹن میں یا پاکستان کی پوش شیریہ میں جو کروڑوں اور بورپے کے لوگوں نے بنگلے پلوٹ رکھے ہوئے ہیں اس پر ٹیکس کیونے لگتا ہے مطلب ایک پلوٹ آپ علاو کر دو ایک بنگل آپ علاو کرو چاہے وہ آزار گس کو یا چار آزار گس کو مگر ایک سے زیادہ ہے جو انویسٹمنٹ کے طور پر اس سے رکھا ہے اس کی بھی تو ٹیکس رکھو لوگوں نے انویسٹمنٹ کے طور پر پروپٹی کیوں نیچے نہیں آ رہے آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول بہنگا ہو رہے ہیں سب چیز بہنگا ہو رہے ہیں مگر پروپٹی پروپٹی کہتے ہیں لوگوں کا حالت بری ہے مگر پروپٹی نیچے نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جو پیسے والے لوگ آئے یا جس زرائے سے انویسٹمنٹ کر کے بنگلوں میں رکھا ہے گھڑیوں میں رکھا ہے اب آپ بتاؤ عام آدمی غریب آدمی تو آردس کروں کے گھڑی نہیں چلا سکتے اور آپ کسی پوشریہ میں چلے جیو تو آپ ایک گھر کے اندر آپ کو اچھا چھا گھڑیاں نظر آئیں گے حکومت کو ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے ہیں یہ بڑا آسان سا حال ہے لیکن ایک جو امتحان حکومت کا ہے وہ دوست ممالک سے جو پیسوں کی کمیٹمنٹ ہے اس کا ہے اور آئیم ایف نے بھی اس پر بات کی ہے دوست ممالک سے جو کمیٹمنٹس ہیں جو پیسے ہیں وہ اب آ جائیں گے آپ کو لگتا ہے دیکھیں میں یہ سمجھ رہو کہ جتنی مرضی ہم آئیم ایف کو گالی دے جتنی مرضی ہم امریکہ کو گالی دے دنیا کو امریکہ اور آئیم ایف کنٹرول کر رہی ہے ٹیک آپ کے آئیم ایف کا آپ کا لائن کلیر ہو گیا تو دوست ممالک بھی آپ کو دیں گے اور آپ کو یورپ بھی دیں گے آپ کو مختلف ادارے دیں گے آپ کو آئیم ایف نے نہیں دیا ہے تو پورے دنیا آتا رکے گا تو سوال یہ ہے کہ ان کو ہم نے کرنا چاہیئے اب بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا روس کے ساتھ معایدہ ہوا گیا ٹیک ہے اب یہ سارے چیز جو ہے نا وہ دنیا ایفن کی چائنہ آپ کا زیادہ کلوز دوست ہے انہیں نے ہر چیز تقریباً روک لی ہے لیکن جب سے یہ بلاو البٹو ساب آگئے وزیر خارجہ آپ کا وہ سی پی ایک بھی سٹارٹ ہو گیا ہے آپ کا جی ایس پی پلس کے لیے جو کام ہو رہے دوزر تیس میں اس کے اوپر جو سولہ ہزار جو نا وہ حرب جو آپ کا ٹیکس ملتے ہیں ٹیکس فری وہ آپ کو ملے گا سالوں میں اور پھر اس کے علاوہ ایف ایٹی ایپ سے آپ کا نام نکل گیا جو گرہ لسٹ پہ تا تو یہ ساری چیزیں تو آپ کی بہتر خارجہ پالیسی کی وجہ سے دنیا آپ کے ساتھ جوڑیں گے پی ٹی آئی حکومتی دنیا کو ناراض کی ہے دنیا تو چھوڑی ہے ہمارے جو بہترین دوست چائنا اس کو ناراض کیے سیپے قیمت میں اس طرح امریکہ کو ناراض کیے یورپ کو ناراض کیے دیکھیں بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جذباتی بہت باتیں ایسی ہوتی ہی جذباتی میں بھی در بیٹھ کے آپ کے چینل پر یا کسی جرسے میں امریکہ کو دس کالیت دوں مگر مجھے اور آپ کو یہ چیز پر کریں کہ امریکہ دنیا کو کنٹرل کری ہے امریکہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں دنیا آپ کو بولیں گے آپ کو نہیں دو نہ آپ کو ایڈ ملے گا نہ آپ کو تجارت ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا چلی میں حسان خابر صاحب سے یہ بریک کے بعد پوچھتے یہ معیشت والا معاملہ ہے کہ کیا اب سیاسی استحقام کیا معوشی استحقام جو ہے وہ اب آئے گا ایک بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خشام دی پہلے حسان خابر صاحب میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا اس کا جواب لے لے پھر معیشت پہ بات کرتے ہیں یہ تینٹالیس لوگوں کا سٹیٹس آپ کی نظر میں کیا ہے جن کے زمنی اند الیکشن کے حوالے سے قادر خان مندوخیرز آپ کا کہنا ہے کہ صرف وہ زمنی الیکشن کا شیڈول اس کا نوٹفکیشن عدالت نے محتل کیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جی ایسا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نمبر قومی اسیمبلی ہو کیا وہ مصطافی ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو قادرلت پر اداران ہے اور اس لئے وہ جو ہمارے ممبران ہیں وہ ہمارے اندیسیننگ ہیں کہ وہ اسیمبلی کے مقرد ہیں بس کوشش ہے نا کسی طرح وہ اسیمبلی میں آیا پائیں دوسرا آپ نے میرے سے سوال پہلے کیا تھا مجھے بات پھر کرنے کا موقع نہیں ملسکا آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگ دوبارہ الیکشن میں آئیں ایک تو وہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ یہ فیصلہ آ جائے گا تو ہمارے جو استیفے ہیں اور لوگوں کو نظر آ رہے ہیں پاکلے کلی بابان کے دخل کہا کہ ہم استیفے واپس لے رہے ہیں انہوں نے اسیمبلی بان کر کے وہ جو ہوا سب کے سامنے ہیں اس کی بھی پولیٹیکل کوسٹ ہے جو ان کو پھے کرنے پر کرنے گی اور آج بھی ہے کہ جو ہم نے انہوں نے 20 لوٹر رکھے رہے ہیں انہوں نے اسیمبلی بان کر پائیں وہ تو ہر 21 لوگ بھی ہوں گے تو وہ ہی استعمال آگے تو وہ جیتی ہی جیتا ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکٹیکل بابات ہے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ لوگ جو جبوریت یقین پر جبوری کام کر رہے ہیں فتح انکی ہو رہی ہے یا جو لوگ جبوریت کا عصب کرنا چاہ رہے ہیں فتح انکی ہو رہی ہے یہ وقت آنے پر پتا چلے گا آئین ایم اف کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کیونکہ وقت کم ہے تو میں نے کہا میں یہ بھی قبر کر دوں لیکن یہ بڑے افسوسناک بات ہے ایک تو یہ ہے ایم اف کا اگر یہ پروگرام سائن جو آج کی ڈیٹ تک نہیں ہوا اور اس کے ساتھ اگر وہ ہماری مدد کر دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان دیوالیا ہونے سے بال بال بچے گا اور اللہ کرے کہ بچے لیکن یہ کہنا کہ مہاشی استحکام آجائے گا ابھی تو اس سفر کا آغاز ہوئا ہے اصل میں تو ان کو یہ بات دونی چاہیے تو بشتہ اسماعیل صاحب باقی ہے پارٹی کے اندر حکومت کے اندر سچ بولنا چاہیے کہ اسحاب ڈار صاحب نے اپنی آناچ خاطر پشلے چار ماہ میں اس ملک کو کتنا نقصان پہنچائے یہ بات تو ریکارڈ کی ہے اور تمام لوگ کہہ رہے ہیں چلے میرے پاس اب ایک منٹ میں آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی میں اس کا جواب لے لوں قادر خان مندوخیل صاحب سے قادر صاحب کیا سیاسی کانسٹ ہوگی آپ کے لیے میرے صاحب تو کوئی عرش نہیں ہے کوئی عرش نہیں ہے اگر جو میرٹ پہ آئین میں جو اختیارات اپوزیشن کے پاس آئے جیس اسٹینڈنگ کامیٹی کا پی اے سی کا تمہیں ایگزیکٹ نہیں کر سکتا ان کو پی اے سی کا خواہش کیوں ہے اور شاید وہ یہ سمجھ رہے کہ پبلک اکانٹ کامیٹی سے ہم حکومت کو دبا دیں گے یا حکومت کے خلاف کروائی کر دیں گے تو اس سے پہلے ساڑھ تین سال انہیں وفاقی حکومت کی ہے تمام دارے اس کے انڈر تھے تو انہیں کیا کہا کونسا کوئی چیز ہے کوئی روپے نکالا کسی سے کوئی کام کیا انہیں نے تو پبلک اکانٹ کامیٹی کا چیئرمین ان کا پارٹی بن گئے تو کیا فرق پڑے گا مجھے ایک با بتاؤنا آول تو یہ کہاں وہ ہے کہ پبلک اکانٹ کامیٹی یہ تو ایک رسم بنا ہے کہ پوزیشن کو دیا جاتا ہے تو قانون کا حصہ تو نہیں ہے آئین میں تو نہیں لکھا ہوئے کہ پبلک اکانٹ کامیٹی جو نہ وہاں پوزیشن کو ملے گا یہ کہاں سے خواب دیکھ لیں انہوں نے کیا ہمیں ملے گا بتا دیں مجھے آئین کو کوئی ٹکر بتا دیں ٹائم ختم ہو گئے بہت شکر قادر خان مندخیل صاحب حسان خاور صاحب ہمارے صاحب آج بحث میں موجود تھے آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے اللہ نگبان